میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں مجھے نامرد لکھا جائے میں قلعے سے نکل کر منگول فوج کا سامنا کروں گا یہ قول ہے سلطان علاؤدین خلجی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو سرائے ہندوستان کو معاشی نظام دینے والے اور منگولوں سے نجات دلانے والے سلطان کی پرسوز کہانی سلطان علاؤدین خلجی کا شمار ان چند حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان کے تقریباً مکمل علاقے پر حکومت کی ہو 1296 عیسوی میں اپنے چچا کی وفات کے بعد سلطان دہلی کے تخت پر بیٹھا بعض لوگوں کے نزدیک علاؤدین خلجی ہی اپنے چچا کا قاتل تھا یہ پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے جنوبی ہند کو فتح کیا کارنا میں ہندوستان میں نیا معاشی نظام نافذ کیا جس سے اشیاء کی قیمتیں مستحکم ہوئیں اسی معاشی نظام کے بلبوتے پر ہندوستان بعد میں دنیا کی کل جیڈی پی کے 24 فیصد حصے کا مالک بنا اور سونے کی چڑیا کہلانے لگا یہی معاشی نظام بعد میں مغلوں نے نافذ کیا اور مغلوں سے انگریزوں اور پرتکیزیوں نے استفادہ کیا منگول جنہوں نے مسلم دنیا میں تباہی مچا رکھی تھی وہ خلجی کے زمانے میں دہلی کی سرحت تک پہنچ گئے منگول افواج کی کثیر تعداد کے باعث جب سلطان کو مشورہ دیا گیا کہ کلے کے اندر سے ہی دفاع کیا جائے تو سلطان نے مذکورہ بالا جملہ بولا اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کا کلے سے باہر آ کر لڑنا منگولوں کو عبرتناک شکست دے گیا اس کی ابھی بھی دلیل پرانی دلی کی مضافت میں موجود منگول آباد نامی قصبہ ہے جہاں چپٹی ناک والے رہیشی تب کے حملہ آوروں کی نسل سے ہیں جو قیدی بنا لیے گئے یا انہیں ہندوستان کی ہوا راسا گئی مقدمہ سلطان علاؤدین خلجی کی بھی دیگر مسلم حکمرانوں کی طرح اس وقت شدید کردار کشی کی گئی مگر تاریخ کے حقائق کے سامنے ان کی کوششیں بکار جا رہی ہیں ایسا نہیں کہ مسلم حکمران دودھ کے دولے ہیں مگر ان پر بے بنیاد الزامت لگانا نہایت والت ہے خصوصاً تاریخ سے نابلد عوام کو آدھی بات بتا کر گمراہ کرنا زیل میں کچھ ایسے ہی الزامات ہیں جن کی بنا پر خلجی کو ویلن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے سلطان نے چچا کو قتل کیا جواب ازمینہ وستہ میں اپنے خونی رشتوں کو تخت کے لیے قتل کرنا عام تھا یہ روایت جاپان سے برطانیہ تک غرض جہاں جہاں دنیا میں باشاہت تھی یہ کام چلتا رہا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ درست تھا مگر صرف اس تاریخی روایت سے لاعلم لوگوں کو ایک اچھے حکمران کے خلاف کرنے کے لیے بدزنی ہے اور یہی بوز ہمیں اورنگزیب کے خلاف بھی ملتا ہے کہ موصوف نے بھائیوں کو قتل کیا تو جناب کس بادشاہ نے تخت کے دعوے داروں کو قتل نہیں کروایا مہا بھارت میں بھی خونی رشتوں کا تخت کی خاطر خونوں کشت بھول گئے المختصر اگر ویلن بنانے کا یہی پیمانہ ہے تو تقریباً ساری بادشاہ پھر ویلن ہیں سلطان ایاش اور شہوت پرستہ یہ الزام بھی بالخصوص پدماوتی فلم میں لگایا گیا جس کے سکرپ کو خود ہندوستان کے نامور مغررخین نے رد کر دیا اور فلم فلاپ ہوئی خیر یہ کہانی دراصل پندرویں صدی کے ڈراما نگار نے پھیلائی جو یقیناً تاریخ نہیں بلکہ ڈراما تھا اگر ڈراما نگاروں کی تاریخ درست مانی جائے تو شیکسپیر اور امتیات علی تاج نے بھی کئی حکمرانوں کی تاریخ کو ڈرامے میں ٹویسٹ ڈال کر پیش کیا ہے اسے بھی درست مانا جانا چاہیے باقی ازمنہ وسطہ کے بادشاہ سینکڑوں کنیزیں رکھا کرتے تھے خود کرشنہ جی کی چار ہزار لونڈیاں تھی یہ درست نہیں مگر بات تو عام تھی خواہ سلطان علاؤدین خلجی میں ازمنہ وسطہ والے سلطین کا ہر عیب تھا مگر ہندوستان پر سلطان کے دو بڑے احسانات ہیں بلا شبہ علاؤدین بہادر زیرک اور عظیم بادشاہ تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم